یہ پانچ ہزار سال پرانی ٹکنیک ہے گرافک آرٹ کی ووڈ کٹ پرنٹ میکنگ اس ووڈ کٹ کو پہلے پرنٹ جو تھے نا وہ کرسچینٹی کے فروغ کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے پھر اس کے بعد پھر جب کاغذ اجاد ہوا تو پھر یہ کاغذ کے اوپر اس کے پرنٹنگ شروع ہو گئی فائن آرٹ ایم اے کرنے والے کو یا نیشن کالے میں پڑھنے والے کو ایک سبجکٹ کی ایک کرنا پڑتا ہے اس کو میرے کرنے کے بعد میرا ایک انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا کہ مجھے یہ بڑا فیسینٹ کیا اس نے اس کو بڑی مینے سے بڑی مشکس سے اور بڑی جانفشانی سے کرنا پڑتا ہے کہ میں نے ایک بڑا ہورڈنگ ڈیزائن کیا جو ووڈ کٹ پرنٹ میں نے بنایا وہ انیس فٹ لمبا سارے چار فٹ شوڑا تھا آج تک کسی نے بھی ایک شیٹ کے اوپر وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں جوڑے اتنی بڑی شیٹ مجھے پیکجز سے میں نے رہی جس کے اوپر میں نے اس کو پرنٹ کیا اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکا اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہنڈرڈ کلر ووڈ کٹ ریکارڈ بنا چکے ہیں ان کی ووڈ کٹ میں ایکسپرٹیز ہیں اور اس حوالے سے یہ بے شمار خوبصورت پینٹنگز بنا چکے ہیں ان کی پینٹنگز ہمارے ملک کے تمام بڑے بڑے اداروں میں بطور سووینئر اور بطور گفت دی جاتی ہیں جن میں آرمی، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم نیسٹر ہاؤس اور یہ سب ادارے شامل ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ووڈ کٹ میں ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا ایک انسی اے کا سٹوڈنٹ کیسے پینٹنگ کی فیلڈ میں گیا اور پھر ووڈ کٹ میں اس نے سپیشلائزیشن کی اور تھیسس کیا یہ سب باتیں ہم ان سے جانیں گے اس انٹرویو میں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ محبوب علی صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پینٹنگ کی اور آرٹسٹ ہونے کی ایک نئی جہت ہے ووڈ کٹ ہمارے لئے یہ نئی ہے کیونکہ ہم اس سے شاید اس طرح سے متعارف نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس کی طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا اور یہ آرٹس کی کونسی قسم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ پانچ ہزار سال پرانی ٹکنیک ہے گرافک آرٹ کی ووڈ کٹ پرنٹ میکنگ یہ اس ووڈ کٹ کو پہلے پرنٹ جو تھے نا وہ کرسچینٹی کے فروغ کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے وہ ووڈ پر کاروینگ کرتے تھے اور کلے کے اوپر اس کا امپریشن لیتے تھے اور کرسچینٹی کے فروغ کے لیے اس کے جو نعرے مکلی جو میسجز وہ لوگوں تک جاتے تھے پھر اس کے بعد پھر جب کاغذ اجاد ہوا تو پھر یہ کاغذ کے اوپر اس کے پرنٹنگ شروع ہوگی یہ ووڈ کٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ووڈ کے اوپر اس کو کارو کیا جاتا ہے اور کارو کرنے کے بعد اس کے اوپر رولر کے ساتھ انک لگائی جاتی ہے گرافک انک جو پرنٹنگ پریس میں استعمال ہوتی ہے اور اس انک سے پھر اوپر کاغذ رکھے اور کھانے والے چمچ کے ساتھ اس کو سمجھ گیا کیونکہ اس کی کوئی پرنٹنگ مشین نہیں ہے اس لیے وہ ہاتھ سے ہی سارا کچھ ہونا ہے کاروینگ بھی اور امپریشن لینا بھی پھر وہ جب چمچ سے اس پہ کاغذ کے اوپر جب رگڑتے تھے تو وہ جو کارو کیا ہوا امیج ہوتا تھا وہ کاغذ پہ ٹرانسپر ہو جاتا تھا سر آپ نے انسی اے میں تعلیم حاصل کی مجھے یہ بتائیں کہ اس خاص شعبے میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا اس کے بچھے کیا کہانی دی یہ ہے کہ نیشنل کالیج آف ہارٹس پہ یا پنجاب یونیورسٹری فائن آٹ جو بھی فائن آٹ کرتا ہے اس کو اس سبجٹ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے یہ ایک اسائنمنٹ ہے ہر فائن آٹ ایم اے کرنے والے کو یا نیشن کالیج میں پڑھنے والے کو یہ کرنا پڑتا ہے ایک سبجٹ کی کرنا پڑتا ہے ایک اسائنمنٹ اس کی ہوتی ہے مجھے بھی اسی طرح سے سکسٹی ایٹ میں جب میں فرسٹیئر میں تھا تو مجھے بھی کلاس کی ایک اسائنمنٹ ملی میں نے کی میرے کرنے کے بعد میرا ایک انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا کہ مجھے یہ بڑا فیسنیٹ کیا کہ یہ تو بڑا کمال کام ہے ایک انٹریسٹ کی بات ہے مجھے لائکنگ کی بات ہے مجھے پسند آ گیا میں نے پھر اس کو جاری رکھا کلاس کی اسائنمنٹ تو کر لی اور اس وقت میں نے جو اسائنمنٹ کی تھی وہ لہور پرانا لہور اس وقت سکسٹی ایٹ میں شالمی میں ایک بہت پرانی بیلڈنگ تھی جس کو میں نے جو ہمیں کلاس اسائنمنٹ ملی تھی کہ شہر لاہور کی کسی بھی ویو کو آپ وڈ کٹ کے ذریعے بنائیں تو میں نے بنایا اس سے پھر اس کے بعد ہمیں کلاس اسائنمنٹ ملی کیری کچر بنایا اپنا وہ بھی وڈ کٹ میں کرنا ہے پھر میں نے اپنا کیری کچر بنایا تو اس کو بھی میں نے وڈ پہ کارو کیا اور اس کا پرینٹل لیا اس طرح سے اور یہ کیونکہ کلاس اسائنمنٹ تھی سابنے کرنی ہوتی تھی مجھے یہ اچھی لگی میں نے اس کو فرسٹ یر کے بعد سیکنڈ یر تھرڈ یر میں پھر میں نے اس کو جاری رکھا اپنے طور پر یہ نہیں کہ پھر مجھے کلاس اسائنمنٹ دیتا تھا تو میں کرتا تھا میں اپنی پریکٹس کے لیے اپنی لرننگ کے لیے اس کو کرتا رہتا تھا سر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوست بھی مل جاتا ہے لیکن آپ وہ واحد ہیں پاکستانی جس نے اس پہ تھیسس بھی کیا اور اس پہ آگئے اپنا کیریئر بھی پرسو کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا ساری سب سے بڑی وجہ اس کی محنت ہے اس کے مشکل ہونے کی بات ہے اس کے صبر کی بات ہے کیونکہ یہ جو کام ہے نا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا دلچسپی نہ ہو آپ اگزاست نہ ہو فورا اس کو بڑی مینا سے بڑی مشکل سے اور بڑی جانفشانی سے کرنا پڑتا ہے اور وہ میں نے کیا اگر میں کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ صرف یہی تھا ان کا انٹرسٹ اتنا ہی تھا کہ کلاس اسائنمنٹ ملی ہے وہ ہم نے اس کے ایک اسائنمنٹ کر کے دے دی ہے اس کے نمبر مل گئے پاس ہو گئے بس کتب میں نے اس کو جاری رکھا اس لیے پھر جب تیسیز کا ٹائم آیا جو چوتھے سال میں نیشنل کالیج میں ہوتا ہے وہ جو تیسیز ہے اس کے بعد پھر ہم پاس اور فیل کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تیسیز جو تھا وہ اس کے جو ٹائٹل تھے نا جو سبجیکٹ تھے وہ اس وقت منسٹری آف ایڈوکیشن جو تھی جس کے حفیظ پیرزادہ وزیر تعلیم ہوتے تھے انہوں نے ہمیں یہ سبجیکٹ منسٹری نے بیجے تھے نیشنل کالیج کو کہ ان سبجیکٹ کے اوپر سٹوڈنٹ سے تیسیز کروا ہے تو جس میں میں نے جو سبجیکٹ سیلیکٹ گیا تھا وہ تھا ڈگنٹی آف لیبر اس کا اردو میں رکھا تھا نام محنت کی عظمت اس کو پھر میں نے مختلف موضوع جو اس کے اندر پوسٹر کی جو سائنمنٹ تھی اس میں میں نے پوسٹر اور ووڈ کٹ اور یہ سارے جو ہے نا وہ اسی میں ووڈ کٹ میں ہی کارو کی ہے اور اس کا سائز تھا فورٹی بائی سکسٹی انچ اتنا بڑا ووڈ کٹ اس سائز میں اتنی بڑی شیٹ کے اوپر اس کو الٹا کارو کرنا پھر پرنٹ کرنا یہ ایک بڑا کام تھا اور کرنا بھی چمچے کے ساتھ ہے پھر ایک چیز اور پھر اس میں ایک اور میں نے چیز اضافہ کیا تیسیز اپنے میں کہ میں نے ایک بڑا ہورڈنگ ڈیزائن کیا جو ووڈ کٹ پرنٹ میں نے بنایا وہ انیس فٹ لمبا سارے چار فٹ چوڑا تھا وہ آج تک آج تک کسی نے بھی ایک شیٹ کے اوپر وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں جوڑے اتنی بڑی شیٹ مجھے پیکجز سے میں نے ری رول تھا کاغذ کا جس کے اوپر میں نے اس کو پرنٹ کیا وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہے اور یہ ایک واقعی بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکا چھوٹے سائز کے بھی نہیں کر رہے ہیں تو اتنا بڑا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی نے سوچا بھی ہو سر آپ نے ہنڈرڈ کلر ووڈ کٹ کا ایک ریکارڈ بھی بنایا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور آپ نے یہ اتنا مشکل کام کیا کیسے میری بیسک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹریسٹ کی ہے کیونکہ میری دلچسپی تھی تو پہلے ووڈ کٹ عام طور پر جو ہوتے تھے وہ ایک کلر میں ہوتے تھے پھر میں نے ایک کلر کے بعد سوچا کہ اس کے اندر دو کلر بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم پینٹنگ کرتے ہیں تو پینٹنگ میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرا فصف اسی فیس میں دیکھتے ہیں ادھر لائٹ پڑ رہی ہے ادھر لائٹ ہون آئے گی ادھر ڈارک آئے گی پھر لائٹ آئے گی تو یہ سارے جو کنٹور بنتے ہیں انسانی فیس کی دروائنگ کرنے کے لئے یا کوئی بھی تصویر بنانے کے لئے تو اس کو میں نے اسی طرح سے ہی سوچا پھر میں نے ان میں رنگوں میں اضافہ کرنا شروع کیا پہلے میں نے دو رنگ کا پھر چار رنگ کا پھر آٹھ رنگ کا پھر بیس رنگ کا پھر چالیس پچاس کرتے کرتے پھر ایک تصویر میں نے بنائی وہ جو درون شہر موچی درازہ کے اندر وہ ایک بزار ہے جس میں مختلف وہ یہ پرانی بات ہے پتنگوں کا دور تھا وہ بھی ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس سین کو میں نے سیلیکٹ کیا کہ میں نے یہ بنانا ہے اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی ٹون بھی اور بڑی سے بڑی ٹون بھی ہر ایک ہی میں نے کارویں کی اور یہ تقریباً جو ہے یہ کوئی دو فٹ ڈائی فٹ تک کا سائز کا پرنٹ تھا اور اس کے میں پھر کلر بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا فائنلی یہ پرنٹ جو ہے یہ ایک سال تین مہینے اور چودہ دن میں یہ مکمل ہوا اب آپ یہ سوچیں کہ اتنا صبر چاہیے کسی کے پاس کہ جو ایک ہی تصویر کے اوپر اتنی محنت کرے گا پھر میں نے اس لیے اتنی محنت کی میں نے کہا یہ اب ریکارڈ بن جائے والل ریکارڈ ہی بن جائے کوئی کر کے کرے تو صحیح نہ یہاں تک آئے تو صحیح نہ پھر میرے دل میں یہ تھا اور وہ میں نے کر دیا اور وہ میرا وہ پرنٹ میرا بہت پاپولر ہوا سر یہ کتاب فائیو ڈیکیڈز آف ایکسلنس یہ کب اور کیسے لکھی گئی اس کے پیچھے کیا ویجن تھا یہ جو کتاب ہے جب میں نے وڈ کٹ لوگوں کو نیشنل کالوج آف آرٹس پنجاب یونیورسٹی پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس مختلف جو آرٹ انسیچوشن ہے جہاں جہاں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی جہاں پر گرافک آرٹ پڑھایا جاتا ہے اس گرافک آرٹ میں میں نے اپنی دیکھا کے لوگوں کو میں ورکشاپ کرواتا ہوں ان کو بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں وہ ورکشاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے میرے دل میں یہ خواہی تھی کہ میں اس فن کو زندہ رکھوں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے پچاس سال لگائے ہیں میں نے اس وقت پچاس سال تھے جب یہ کتاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب میرا یہ 53 ایر چل رہا ہے کرنے کا اور میں ابھی تک کانٹیوٹی میں ہوں جب میں نے یہ سوچا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو ایک کتابی شکل دی جائے اس کو میں جو میں میں کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک سٹوڈن نے انیشیٹیو لیا پنجاب یونیورسٹی سے کہ میں نے اس کے اوپر ایمفل ریسرچ کرنی ہے اور مجھے چیئر مین پنجاب یونیورسٹی کے جو پی ایچ ڈی کے ہیں پرفیسر شاکتر محمود جنہوں نے یہ لکھی ہے انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ یہ سٹوڈن کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں پھر میں نے ان کو تھرو اوٹ گائیڈ دیا وہ پانچ چھ مہینے تک میں اس پہ محنت کی ان کے ساتھ اس کو ایک ایک سٹیپ ایک ایک چیز بتائی جس ساری کو انہوں نے ایمفل میں لکھا بعد میں وہ سٹوڈن پاس بھی ہو گئی کیونکہ وہ پہلی سٹوڈن تھی جس نے اس سبجٹ کے اوپر کام کیا تھا اس کے بعد اس کو بھی کیوئے سولان کو کیا تھا اس نے اس کے بعد ابھی تک کسی اور سٹوڈن میں اس سبجٹ کی طرف نہیں آیا ٹھر میں نے شاکت صاحب کو کہا کہ سر آپ کے کہنے پہ میں نے ایک کام کیا تھا اب آپ میرے کہنے پہ یہ کریں کہ اس کو ایک کتابی شکل دینے کے لیے وہ رسرچ لے لیں اور اس کو لے کے اور آپ اس کو اپنے صاحب سے بک کے پوائنٹ آ ویو سے اس کو ایڈٹ کریں اور ری رینج کریں اور اس کو آپ کچھ لکھیں انہوں نے پھر ایک ذمہ لیا جو تقریباً سال تک یہ چلتا رہا پھر یہ کتاب کی جب شکل آگئی پھر میں نے اس کا لے اوٹ ڈیزائن کیا پھر مختلف اس میں صرف وڈکٹ ہی نہیں ہے اس میں آئل پینٹنگز بھی ہیں اب میں نے اپنے آپ کو آپ لیمٹ نہیں کی کہ میں وڈکٹ وڈکٹ تو میرا ایک سپیشل سبجیکٹ ہو گیا ایکسپرٹیز ہے لیکن اس کے علاوہ میں آئل پینٹنگ وارٹر کلر ڈرائی پیسٹل کیلیگرافی پینٹنگ کیلیگرافی ڈرائی پیسٹل پینٹنگ کیلیگرافی آئل پینٹنگ اور موڈرن پینٹنگ یہ سارے جو جتنے بھی فائن آرٹ کے اندر جو جتنے بھی سارے کیٹیگریز ہیں نا ٹیکنیکز ہیں ان ساروں پہ میں نے بور اصل کیا اور میں نے اس میں پینٹنگ بنائی پھر میں نے اس کتاب میں وہ بھی شامل کی کہ اس میں صرف وڈکٹ کے بارے میں تو ٹیکسٹ ہے نا لیکن پینٹنگ کے تاکہ جو جس کو پا یہ کتاب ایک بنی ہے اتنے سالوں بعد اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتا چال جائے کہ میں صرف اپنے آپ کو وڈ کٹ کے اوپر لیمٹ نہیں کیا ہوا میں نے اور میڈیم پہ بھی کام کر رہا ہوں دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی وڈ کٹ کرتا ہے تو کچھ اور نہیں کر سکتا وہ اور بھی کر سکتا ہے اور ان کے انٹریسٹ کو ڈیویلو کرنے کے لیے اس آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے میرے ذہن کے اندر میرے لا شعور میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں ورکشاب کرواتا ہوں کالج سے رابطہ کرتا ہوں ان کو کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کلاس آتی ہے ایک کلاس کرنے سے کام نہیں آتا پھر میں نے ان کو سوچا کہ یہ علم جو ہے نا یہ میں نے اپنے ساتھ نہیں لے جانا میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسل کو یہ علم ملے اور اس کے لیے یہی تھا کہ یہ کتاب کی شکل کے لیے پھر میں نے بات کی چکتائی داکٹر سویل چکتائی صاحب سے یہ انہوں نے ان کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہم ضرور چھاپیں گے پھر انہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی انہوں نے چکتائی لیب چکتائی پبلک لائبریری بینائی ہوئی ہے جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس بوک کو شائع کرنے کی ذمہ داری لی اور یہ جو ہے یہ انہوں نے پھر پرنٹ کروائی اس میں ان کا کنٹریبویشن یہ شامل ہے کہ اگر میں اس آرٹ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے ان کی بھی معابنت اس میں شامل ہے کہ جس سے یہ آرٹ جو ہے نا وہ زندہ رہے ہیں سر جن لوگوں کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان کے لیے یہ کتاب کس طرح ایک رہنمائی فرام کرتی ہے اس میں تمام سٹیپس ہیں ووڈ کٹ کرنے کے کہ کیسے کرتے ہیں ایک ایک سٹیپ ایک ایک ٹکنیک کس طرح سے یہ یہ کرنا ہے وہ سارا اس میں علم لکھا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب میں کرتا تھا تو ٹولز بھی ویلیبل نہیں اب مارکر میں ٹول بھی ویلیبل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رولر نہیں ملتے تھے تو ربر رولر جو تھے میں چھوٹے سائز کے رولر چاہیے ہوتے تھے تو میرے ایک استاد تھے استاد لطیف مرہوم جو پرنسپل شاکر علی کے بھی استاد تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سائیکل کی ٹیوب ہوتی ہے اس ٹیوب کا ٹکڑے کٹو اس کو لکڑی کے اوپر چڑھا ہو اس طرح سے کرو وہ کرتا گیا اور وہ رولر بن گیا پہلی دفعہ جب رولر بنا تو مہران ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا آپ ساری زندگی تجھے یہ کام دیں گے اور میں نے پھر اسی طرح سے کیا اب چائنہ سے بھی وڈ کٹ کے ٹول آ جاتی ہیں پاکستان سٹوڈنٹ کو آسانی سے اویلیبل ہے میری وقت میں آسانی سے اویلیبل نہیں تھا جو میں نے خود سے بنوائے تھے تصویروں سے دیکھ دیکھ کر اب کیونکہ چیزیں وہ آویلیبل ہیں اب شوق آویلیبل کرنے کے لیے یہ کتاب سب سے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی ان کے لیے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سکھاتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہیں پہ یا آپ نے صرف بس پی ایش ڈی کے تھیسس پہ کام کیا ہوئے میں ایکچولی جواب کرتا رہا ہوں پہلے میں سینئر ڈریکٹر تھا فیملی پلاننگ اسوسییشن میں اس کے بعد میں ساؤت ایشیا پارنرشپ پاکستان انجیو ہے وہاں پر بھی ان کا کوارڈینیٹر بن گیا ان کا جو آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتا تھا اور ان کی جتنی پبلیکیشن سی اس کی ڈیزائننگ اور پلنٹنگ کا کام ہے یہ کرتا تھا یہ میری جاہ لیکن میرا انٹریسٹ کیونکہ وڈگٹ تھا تو میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کر کے مختلف کالجوں سے جہاں جہاں آرٹ پڑا آیا جاتا تھا میں رابطے کرتا تھا تاکہ میں ان کے ذریعے ان کی اجازت ہے ان کے سٹوڈنٹ کو یہ سکھا سکوں اور یہ میں اسی لیے کرتا تھا رہ گئی بات کہ میں اس لیے یہ کرنے بیسیک میرا انٹریسٹ وہی تھا کہ لوگوں کو یہ کام آ جائے بس یہ اور میری کوئی دلچسپی نہیں تھی دوسری یہ ہے کہ پیر شاکر علی میوزیم والوں نے بھی پی این سی نے بھی میری ایک ایگزیبیشن کروائی ریسٹرو پیکٹیف جس میں میں نے جتنا کام کیا تھا سارے کام کو انہوں نے سلامہ بار نیشنل کانسل آف دی آرٹس میں ڈسپلے کیا پھر اس کے اوپر بیس کر کے پھر انہوں نے ایک کتاب چھاپی وہ انہوں نے چھاپی تاکہ انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا کہ اس کو کانٹینیو رکھا جا سکتا ہے سر اب تک کی آپ کی میجر اچیومنٹس کیا ہیں اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور ان کا انٹریسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کس طرح سے کام کرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ورکشاپ کرواتا تھا اسی طرح سے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے چھاپنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایک علم کی اویلیبیلٹی ہو جائے اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جتنے بھی پاکستان میں جو لیبریریز ہیں آرٹ جہاں پڑھایا جاتا ہے اور جو یونیورسٹی اور کالیج لیبل کی ہیں یہ ساری کتابیں وہاں پر جا رہی ہیں فری آف کاسٹ جا رہی ہیں اور یہ چکتائی پبلک لیبریری والے سب جگہ یہ ایشو کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اسے مستفیض ہو سکیں اور کر سکیں یہاں تک تعلق ہے نا میری پینٹنگ کا انٹریسٹ کی بات ہے تو ایک امریکن کانسلیٹ یہاں تھی الیزبت ٹروڈو وہ چلی گئی ہیں انہوں نے میرے بارے میں کہیں سے پڑھا پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے یہ جاننا ہے کہ پاکستان میں ایسا کون بندہ ہے جو اتنی محنت سے لگا ہوا ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرے سٹوڈیو میں آکے گھر میں میرا سٹوڈیو ہے وہاں آکے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں پھر وہ کانسلیٹ سے میرے گھا رہی جو سکیورٹی والا نے بتایا یہ پندرہ منٹ کے لیے آئے رہی ہیں اس سے بعد واپس چلی جائیں گے وہ تین گھنٹے تقریباً رہی میرے گھر انہوں نے میرے پرنٹ بناتے ہوئے دیکھا ایک ایک چیز یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ گرافک میڈیوم یورپ میں زیادہ پاپولر ہے اس لیے وہ ان کا بھی انٹریسٹ ہے ان کو بھی پتا ہے اور آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ میرے گھر آئی اور آگے اس نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا اور اسے فیسنیٹ ہوئی پھر وہ اس نے مجھے کانسلیٹ انوائٹ کیا میری تصویریں بھی خرید دی انہوں نے جو ساتھ امریکہ لے کے وہ چلی گئی ہیں پھر یہی پینٹنگ میری پینٹنگ ووڈ کٹ یہ پرائیزنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ میں جو انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں گورنمنٹ کے ان کو دی جاتی ہیں مثلا ڈرائی پیسٹل کے ساتھ کیونکہ میرا انٹریسٹ وال سٹی آف لاہور بھی ہے اس میں میں نے ایک ڈرائی پیسٹل بنایا تھا جو گورنر مقبول صاحب نے ان کو پرنس چارلس کو پریزنٹ کیا مجھ سے لے کے اور پرنس چارلس نے جب دیکھا تو یہ گورنر صاحب اسے ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہم اس طرح سے یہ آرٹس بنا دیا انہوں نے کہا آپ نہ بتائیں مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود بھی ڈرائی پیسٹل کے ساتھ تصویریں بناتا ہوں اور یہ تصویر اتنی مجھے پسند ہے یہ میں بکنگم پیلس میں لگاؤں گا یہ میری طرف سے شورٹی ہے کیونکہ میں اس کو ایسے نہیں رکھوں گا تو مقصد میرا یہی تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اس آرٹ کو زندہ رکھوں سر قاسم علی شاہ صاحب کے اپنے لیکچر سنے میں ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا لوگوں کے شعور کو بیدار کرتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے یہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو کہ اندر ایک اویرنیس پیدا کرنا ایک دلچسپی پیدا کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ سچ اور جھوٹ ٹھیک اور غلط یہ ساری باتیں بتانا یہ بڑا کام ہے یہ صدقہ جاریہ ہے جس کو سمجھتا ہوں میں ٹی وی پہ دیکھتا رہتا تھا یہ جب بھی فیس بوک پہ بھی ان کے آتا ہے میں دیکھتا رہتا تھا یہ بڑی بات ہے یہ قابل تعریف بات ہے بہت بہت شکریہ محبوب علی صاحب آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جو کہ ایک انتہائی منفرد کام ہے وڈ کٹ کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ